اسلام علیکم ٹوئے سٹوڈنٹس آئی ایم یاور عباس آئی ہوپ یو آل بل بھی بھائن پھرے سٹارٹ نائنٹ کلاس کمپیٹر نیو کورس ہم پڑھ رہے تھے نائنٹ کلاس کا جس میں ہم نے یونر ون سٹارٹ کیا ہوا تھا اور ہم نے پہلے دو لیکچرز اس کے سٹارٹ کیے تھے پرابلم سالونگ سٹیپس کے آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہمارا فلو چارٹ تو فلو چارٹ ہم اس ٹوپک میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے سلوشن فائنڈ اوٹ کرنا سیکھا تھا کہ کس بھی پرابلم کو کس طرح سالو کر سکتے ہیں بائی ڈیفرنٹ سٹیپس تو آج ہم فلو چارٹ کے بارے میں پڑھیں گے تو what is the فلو چارٹ سب سے پہلے تو آپ کا ٹوپک ہے آگی بک کے کورڈنگ سیکشن آپ کا یہ ہے 1.2 فلو چارٹ اب what is the فلو چارٹ تو دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے جو لیکچرز ہم نے پڑے تھے ان میں ہم لوگوں نے ایک پڑا تھا انڈ پہ کہ ہمارا سٹیپس تھا وہ تھا سلیکٹنگ ڈا بیس سلیشن اس مینز ری ایڈ کے ہم نے سلیشن سلیکٹ کر لیا ہوا ہے اب اس سلیشن کو ہم نے کس طرح فولو کرنا ہے کس طرح اس سے ہم نے پرابلم کو سالو کرنا ہے تو فلو چارٹ اور اس میں ہم نے یہ بھی پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جو سلیشن بناتے ہیں اس کے ہم پروٹرٹائپ بناتے ہیں اس کی تصویری شکل بناتے ہیں ٹھیک اور وہ تصویری شکل ہم اس میں کیوں بناتے تھے کہ picture is louder than words یہ ہم statement بار بار پڑتے آ رہے ہیں کہ picture جو ہے وہ ہمیں کئی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتی ہے بعد نسبت کے text and words کے تو فلو چارٹ بھی اگر اس کی proper definition دیکھیں تو فلو چارٹ is a graphical representation یا pictorial representation of the solution of the problem کہ آپ کی جو پروگلم ہے اس کی تصویری شکل pictorial form جو ہوتی ہے وہ آپ کا کہہ کلاتی ہے فلو چارٹ وہ آپ کا کہہ کلاتی ہے فلو چارٹ تو دیکھیں فلو چارٹ اب دیکھیں ایک سائٹ پہ آپ کے پاس written لکھوئی چیز ہے اور ایک سائٹ پہ آپ تصویری شکل ہے جیسے سٹوری کی میں اگزیمپل پہلے بھی دے چکا ہوں کہ آپ کے پاس ایک سٹوری لکھی ہوئی ہے اور ایک سائٹ پہ آپ کو اس کی تصویریں ہیں تو تصویریں سے آپ کو اچھے طریقے سے پس سٹوری سمجھ آ جائے گی اسی طرح اگر ہم اس کی ایک اور اگزیمپل لیں کہ why we need flow chart فلو چارٹ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے تو اگر آپ دیکھیں ایک building اگر ہم construct کرتے ہیں تو میں آپ کو وہاں پہ steps لکھ دیتا ہوں کہ اس building میں اتنے کمرے اتنی اس کی لمبائی اتنی یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک سائٹ میں میں اس کا کہہ لیں کہ نقشہ تیار کر لیتے ہیں کہ یہ room اس طرح یہ room اس طرح تو آپ دیکھیں گے آپ کو تصویروں سے اچھے طریقے سے room کی یا building کی سمجھ آئیتے ہیں تو آپ کہیں گے ان steps کی ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں تو flow chart تو یہ جو تصویری شکل ہے یہ flow chart ہوتی ہے اب کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ تصویر جو ہوتی ہے یہاں وہ تصویر کہہ لیں pictorial presentation ہوتی ہے وہ change ہوتی ہے اس میں تصویر سے مطلب یہ biological تصویر نہیں ہے جیسے آنکھوں کی تصویریں ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاتھ کی تصویریں ہوتی ہیں جیسے کوئی ہے اس میں اس طرح کی biological pictures نہیں ہوتی بلکہ symbols ہوتی ہیں تو flow chart بھی symbols ہم represent کریں گے وہ ایک next topic ہے next lecture میں انشاءاللہ ہم اس میں symbols of flow chart پڑھیں گے جو بھی ہمارا ہوگا آج ہم نے total describe کرنا what is the flow chart flow chart تو آپ کا سمجھ آگئی ہوگی flow chart is the graphical یا pictorial representation of the solution of the problem اب کتنا important اب جو اس کا next ہمارے پاس topic ہے اس میں ہم پڑھیں گے 1.2.2 وہ ہمارے پاس ہے importance of flow chart کہ flow chart کی importance کیا ہیں importance پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں بڑے easy سے اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ flow chart کو ہم دیکھ رہے ہیں اور flow chart کا یہ بھی ہے کہ flow chart سے دیکھیں ہم quickly اپنا solution جو ہے وہ find out کر لیتے ہیں solution کی طرف چل دیتے ہیں دیکھیں تصویری شکل سے آپ کو پہلے بھی بتا چکا وہی important ہے اس کی کہ تصویر سے ہمیں آسانی سے کوئی بھی چیز سمجھ آ جاتی ہے تو اس لحاظ سے problem solving کے اندر flow chart جو ہے وہ بہت important ہے flow chart بنانے سے ہمیں ہم اس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں آپ کے پاس ایک تصویر ہے اب اس تصویر کو دیکھتے ہوئے architecture جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ اب problem ہمیں بتا ہے problem کیا ہے unprocessed جب تک وہ process نہیں ہوتی تب تک وہ problem ہے تو اب ایک بندہ ہے اس نے اگر کوئی building تیار کروانی ہو اس نے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا اب یہ ایک problem ہے کیونکہ ابھی تک building تیار نہیں تو architecture جو ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ اس کا flow chart تیار کرتے ہیں یعنی کہ اس کا نقشہ تیار کرتے ہیں اس کی diagram تیار کرتے ہیں اور اس سے related پھر easily اس کو یعنی کہ follow کرتے ہوئے وہ building کو complete کرتے ہیں تو importance اس کی یہی ہے کہ یہ کسی بھی problem کو solve کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے تصویری شکل ہے تصویر سے ہم easily اپنا کام جو ہوتا ہے وہ ہم find out کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم easily اس میں visual کیونکہ visual مطلب کہ اسمبلز use ہوتے ہیں graphical representation ہے تو ہم easily اس کے ذریعے communicate کر سکتے ہیں جس بندے کو بھی ہم نے وہ چیز سمجھا نہیں ہوں تو اس کے بعد ہمارے پاس اس کے علاوہ جو چیز ہے 1.2.3 جو ٹوپک ہے ہمارا وہ ہے requirements for the flowchart کہ آپ لوگوں کو کیا نام ہے determining requirements for a flowchart remaining requirements اور flowchart اور flowchart flowchart بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ کن چیزوں کے اب دیکھیں میں آپ کو اگر کوئی task دیتا ہوں میں اس کے بارے میں بتاتا ہی نہیں ہوں وہ task کس طرح کرنے یعنی کہ اس کے requirements ہی نہیں بتاتا آپ کو تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں اسی طرح flowchart کو جب ہم نے بنانے جانا ہے تو ہمیں اس کی requirements بتاؤنے چاہئے determining requirements of the flowchart میں یہ ہی ہے کہ flowchart کو بنانے کے لیے کن کن requirements کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اس میں جو سب سے پہلی requirements ہمارے پاس آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے input input کی definition تو آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ anything given to computer to solve a specific problem یہ کوئی بھی چیز ہم computer کو دیتے ہیں کمیٹر کے اندر کوئی بھی چیز جاتی ہے وہ آپ کی کہہ کلاتی ہے input اب example دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں نے کوئی calculator بنانا ہے material دیں گے تو وہ کیا ہوگا input تو یہاں پہ بھی flowchart بنانے کے لیے آپ کے سب سے پہلے تو یہ بتاؤنا چاہیے کہ آپ نے اس کو کیا دینا ہے آپ نے اس کو data کیا دینا ہے اس قسم کا data دینا ہے تو آپ کو input کے بارے میں بتاؤنا چاہیے اور اس کی آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے processing processing تو processing میں کیا ہوتا ہے کہ اب جو بھی data اس پر کوئی نہ کام کرنا ہے اس پر کوئی نہ پر processing کرنی ہے اس پر کوئی نہ کوئی command اپلائے کرنی ہے اس پر کوئی نہ کوئی operation اپلائے کرنا ہے تو processing ہوگی تو وہ آگے چلے گا تو جو 2nd requirements ہے اس کی وہ کیا processing اب 3rd lesson میں اس میں requirement ہم لکھیں گے output its means processing ہونے کے بعد جاہر سی بات ہے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی answer آنا ہے کوئی نہ کوئی value آئے گی اور وہ value کیا ہوگی آپ کے پاس output تو اس میں requirements flowchart میں ہمیں یہ بھی بتاؤنا چاہیے سب سے پہلی requirement جو ہے وہ input ہونے چاہیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی data اس کے بعد processing اس کے بعد output اگر ہم example اس کی دیکھیں ایک چھوٹی سی تو اگر ہم کہتے ہیں 2 plus 3 اب دیکھیں 2 plus 3 ہمارے پاس یہ ہے input اب انہوں نے process ہونے ٹھیک ہے process ہونے کے بعد 5 جو اس کا answer آئے گا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا output 5 جو اس کا answer آئے گا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا output اب اس کی last requirements of the flow chart کی ہمارے پاس آتی ہے decision making ٹھیک ہے which is decision making اب decision making کیا ہوتا ہے decision making فیصلہ کرنا اب یہ ہر ایک flow chart پہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی یہ depend ہونا آپ کا flow chart ہوتا ہے جس میں آپ نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہو کہ اس میں کوئی decision آپ نے لینا ہو تو اس پہ پھر decision making بھی last means requirements میں آجاتا ہے مثال کے طور پر اگر اس کے ایک example دی جائے تو ہم لوگ نے فیس بک پہ login کیا تو جب login کرتے ہیں ہم id اور اس کا password دیتے ہیں اب پیچھے decision making ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ decision کرتا ہے وہ match کرتا ہے کہ اگر اس کا password اور id بالکل accurate ہے وہ تو فیصلہ کرے گا کہ اس کو login کر دیں otherwise اگر نہیں ہے تو اس کو دوسرے پیج پہ جہاں forget and password یا اس طرح کی وہ آجاتی ہے تو دیکھیں اس کے پیچھے decision making فیصلہ ہو رہا ہے فلو چارٹ کو ڈیٹیل میں بڑھا what is the flow chart role of فلو چارٹ کی importance کیا ہے اور اس کے بعد requirements کیا گیا چاہیے ہمیں فلو چارٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے تو انشاءاللہ اگر آپ کو اس پرابلم اس میں کوئی بھی پرابلم ہاتی ہے کسی بھی چیز بھی فلو چارٹ کے بارے میں سمجھ نہیں ہاتی تو آپ فیڈبیک کر کے کمیٹس کر کے لادمی پوچھے گا نیکس لیکچر کے لیے جائے ساتے ہیں اوکی اللہ پیس